اچھا جی نیکس جیس کو کافی طریفیں اس کی ہم نے سنی ہیں اور کی ہیں تو زیادی سی بات ہے پھر اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور نیکس جیس 14 ہم پڑھیں گے جو اس کا لیٹس فرید ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ نیکس جیس یا ٹائپس کی جو ہم پڑھ رہے ہیں لینگویج یہ کتنی اس کے اندر پاورز ہیں سب سے پہلے نیکس جیس یا ٹائپس کیپ لینگویج کے اوپر جو نیکس جیس ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیں ویب ڈیویلمنٹ میں ہیلپ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد تین ہی زیادہ تر چیزیں چلتی ہیں ایک ویب سیٹ ڈیویلمنٹ ویب سیٹ کو لوگ یوز کرتے ہیں دوسرا دیکس ٹائپ کے سوفٹر یوز کرتے ہیں جیسے ہم وی ایس کورڈ یوز کر رہے ہیں سکائپ کروم سلیک یہ جتنے سوفٹر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ان کو ہم ڈیسٹ اپ کے سوفٹر بولتے ہیں جو ڈیسٹ اپ پہ چلتے ہیں اور ان کو بیلڈ کرنا بھی بڑی کمپلیکیشن کا کام ہے کیونکہ اس میں تین او ایس ہیں وینڈو میک اور لینکس ان کے لیے بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جس طرح ویب کے لیے کتنی لینگویجز ہیں تو ڈیسٹ اپ کے سوفٹر بنانے کے لیے بھی بہت ساری لینگویجز کام کرتی ہیں اگر ہم ٹائپ سکیپ سیکھ رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم الیکٹرون جیس کر کے اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈیسٹ اپ اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں ہم نیکس جیس میں کوڈ کر رہے ہوں گے اور ہم ڈیسٹ اپ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں جو کہ لینکس پہ بھی چلے گی میک پہ بھی چلے گی اور وینڈو پہ بھی چلے گی یعنی کہ ون کوڈ رائٹ ونس یوز اینی ویر اس پروٹوکول کے اوپر ٹائپ سکیپ چلتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ کوڈ کرو گے وہ ڈیسٹ اپ کے تینوں او ایس کو کنٹرول کرے گا اور اس کے اندر جو اپس بلڈ ہوئی ہیں اگر آپ وہ دیکھو تو کتنی فیمس اپس ہیں سکائپ جو ہے وہ اس میں بلڈ ہوئے سلیک اس میں بلڈ ہوئے وی ایس کوڈ اس میں بلڈ ہوئے آپ دیکھو کتنے گٹھاب ڈیسٹ اپ یہ سارے چیزیں میں ڈیلی بیسیز پر یوز کرتا ہوں یہاں پہ بھی نظر آرہی ہوں گے یہ ساری کی ساری الیکٹرون جیس میں بلڈ ہوئی ہیں تو اس مینز یہ بہت ساری بڑی کمپنیز کے اندر بھی نیکس جیس اور یہ والے فریم ورکس جو ہیں وہ کافی پاپلر ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں جس کی پیس سے الیکٹرون جیس میں کوڈ کیا جا سکتا ہے سو یہ الیکٹرون جیس میں صرف ریکٹ سے یا نیکس سے نہیں کر سکتے یہاں پہ لکھا ہوئے سارے فریم ورک ریکٹ ویو نیکس ٹیل ورن یہ ساری چیزیں یوز کر کے ہم یہ ڈیسٹ اپ اپلیکیشن بناتے ہیں تو آئیڈیالی اگر ہم نیکس سیکھ لیں تو اس سے ہم ویب سیٹ بھی بنا سکتے ہیں اور ڈیسٹ اپ کی اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں پوائنٹ اپ سیل سسٹم بنانا ہے یا سلیک سکائب جیسے یا کوئی بھی ڈیسٹ اپ اپلیکیشن بنانی ہے جو آپ چاہتے ہو لینکس وینڈو اور میک سب پہ چلے تو ہم الیکٹرون جیس کو استعمال کر سکتے ہیں فریم ورک ہے یہ ٹائپ سکی پہ چلتا ہے صحیح ہے اس کے اگر ہمیں مبائل ڈیویلمنٹ کرنی ہے اور مبائل ڈیویلمنٹ میں بھی دو ایس آتے ہیں one is android and other is آئی ایس تو اس کے اندر بھی پہلے سیپرل سیپرل لینگجیز چلتی تھی تو اس میں پرابلم ہوتی تھی اب جو ہم زیادہ فریم ورک یوز کرتے ہیں یا کریں گے وہ ریکنیٹیو ہے تو ریکنیٹیو کا کوڈ اس ویری سمی چونگے یہ ریکٹ سے نکلا ہے ریکنیٹیو اور نیکسٹ بھی کہاں سے نکلا ہے ریکٹ سے تو مطلب ہم نیکسٹ میں ریکٹ ساری سیکھیں گے جب ہم ریکٹ سیکھیں گے تو وہی ساری ریکٹ ہم نیکسٹ میں بھی ساری ریکنیٹیو میں بھی یوز کر رہے ہوں گے تو ایڈیالی ہم جو ریکٹ یوز کرنے والے ہیں یہاں پہ اس سے ہمارا جس پہ نیکسٹ جیئیس بیس کر رہے ہیں تو جب ہم نیکسٹ جیئیس سیکھ رہے ہوں گے تو الٹیمیٹ ہمیں ریکٹ آ جائے گی اور جب ہمیں ریکٹ آ جائے گی پھر ہم الیکٹرون جیئیس میں بھی کام کر سکتے ہیں اور ریکنیٹیو میں بھی کام کر سکتے ہیں فر بلڈنگ آئی ایس اور انڈرائیڈ کی مبائل اپلیکیشن بات سمجھا رہی ہے تو آئی ایس انڈرائیڈ بھی ہمارا کور ہو گیا ڈیسٹ اپ اپلیکیشن بھی کور ہو گئی اور ویب سائٹ تو ہم آرہیڈ کر چکے ہیں تو نیکس جیس کا ایک اور فائدہ آپ ایسے انٹرسٹینڈ کر لیں کہ ایک رائٹ منس یوز اینی ویر کہ ہم نے ایک طفعہ کوڈ لکھنا سیکھنا ہے اس میں اور اس سے ہم بائل ایپ بھی بنا رہے ہیں وہ بھی آئی ایس کی بھی بنا رہے ہیں رائٹ کی بھی بنا رہے ہیں ہم لیکٹرون جیس میں ڈیسٹ اپ اپلیکیشن میک لینکس ونڈو کے لیے بنا رہے ہیں ہم ویب سائٹ بنا رہے ہیں ویب سائٹ میں بھی بیک اینڈ فرنٹ سب کر رہے ہیں تو اتنی چیزوں کو ہم کر پا رہے ہیں just using one tool next jas that's why it's popular day by day اس کا جو گراف ہے وہ ویری ہائی اوپا جار سہے ہیں تو ہمیں کرنا گیا ہے کہ اس tool کے اوپر fully focus کر کے سیکھنا ہے تاکہ ہم کام کر سکے اگر آپ کو next آتا ہے نا آپ صرف دو یا تین دن میں electron پر جیسے آپ نے دیکھنا ہے ایپ کیسے بنتی ہے آپ desktop کے application پر آنے کی قابل ہو جائیں آپ کو next آتا ہے آپ کو دو یا ایک یا دو week لگنا ہے یا دو یا تین دن کے اندر آپ ریکنیٹیو کو دیکھیں گے کہ project کیسے بنتا ہے getting started کیسے کرنی ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر کا code دیکھیں گے تو آپ کو بالکل سیم بھی نظر آئے کا جیسے next میں اچھا وہ دونوں option ہے آپ live use کرنا چاہیے ہیں local کچھ software desktop میں local use کرتے ہیں کچھ cloud base ہوتے ہیں وہ cloud کی database use کرتے ہیں تو ابھی ہم database کو discussی نہیں کر رہے database is very different thing جو بھی ہم یہ front end backend ai مطلب ائوائیو ایس اندرائیو ہے اب ائ ایو پلوکشن اس database is something else اس کو ہم پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے وہ کیا ہے ہاں database ایک ہی رہے گی مطلب اگر ہمارا جو بھی system ہوتا ہے اس کی ایک database رہتی ہے اسی سے ہماری ائیوی ایو ایپ کام کرے گی اسی سے ڈائیٹ آئیپ بات کرے گی اسی سے ہمارا نیکسٹ بات کرے گا web میں اسی سے ہمارا ڈیسٹر اپلیکشن بات کرے گی اگر ڈیٹا ہی سیم نہیں ہوگا دیکھو ہم جیسے فیس بک ہے آپ مبائل میں لوگن کریں یا ویب میں آپ کی ساری پکچریں چیزیں نہیں آتی اگر ڈیٹا بیس ہی ڈیفرنٹ کرتے ہیں تو کیسے آئیں گے تو اس لیے میشہ ڈیٹا بیس سیم رہتی ہے فرنٹ اینڈ کے ٹول چینج ہوتے ہیں تو وہ ہم جب پڑھیں گے ڈیٹا بیس کا کنسپٹ آئے گا پھر ہم اس کی ڈیپ ڈائیو کریں گے کون کون سی ڈیٹا بیس ہیں اور بہت ساری چیزیں صحیح ہے تو اس کے بھی ایسے گراب بنائیں گے کہ پہلے کیا چل رہا تھا آپ کیا چل رہا ہے اور ڈیٹا بیس کیا سکھنے یعنی کہ آپ کو فل سٹیک ڈیویلمنٹ سکھنے کے لیے نیکس جیس کے اوپر کام کرنا آنا چاہیے اور ساتھ میں ہمیں ڈیٹا بیسی سکھنے ایک ڈیٹا بیس سکھ لیں گے ہونگے نیکس میں کام کرنے کا ایک بھول فائدہ ہے رائٹ منس اور یوز ایفری ایفری ویئر ریجن اس دس کہ یہ آئیس ان رائٹ اور مبائل ویب سب اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں اس لئے آپ لوگوں نے اس کے اوپر بہت اچھے فوکس اس کو سیکھنا ہے تاکہ آپ کی اس میں ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بن سکیں سبھی ہے لیکن یہ چیز کا مذاق اس میں کہ ڈیسٹر میں بھی ہنڈر پرسنٹ کوڑ سیم نیکس میں والا ہی یوز ہو رہا ہے ممبائل میں آپ کہہ لو کہ نائنٹی پرسنٹ ہو رہا ہے ٹین ٹونٹی پرسنٹ چینج ہوتا ہے وہ ہم بڑی جلتی سے پک کر سکتے ہیں بات کوئی زیادہ چینجز نہیں ہے اس کے در کوئی کنفیوین کوئی ایشو نہیں ہے صحیح ہے اب ہم ویب سائٹ بنانا شروع کریں گے تھرو نیکس جیس اچھا نیکس سے پہلے جیسے اگر ہم یہ لیٹس فریم ورک بغیرہ نہ یوز کریں تو ویب سائٹ کی ڈیویلمنٹ کیسے ہوتی ہے فرنٹن ڈیویلمنٹ تو اس میں ہمیں کون کون سے ٹول چاہیے تھے ایک لینگویج چاہیے تھے ساتھ میں ایسٹی ایمل اور سی ایس ایس میں کیا کرتا ہوں کہ ایک آپ کے لیے جلدی سے ایسٹی ایمل اور سی ایس ایس کا ایک بنا لیتا ہوں فولڈر اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویڈاوٹ نیکس جیس ہم ویب سائٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے جو فرنٹن میں تین چیزیں ہیں وہ کیسے چلاتے ہیں فریم ورک اس کے بعد میں آتا ہے مطلب نیٹیویلی اگر آپ نے فریم ورک کے بغیر کام کرنا تو آپ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو یعنی کہ پرانا زمانہ کیا تھا وہ میں آپ کو جسٹ ایک دفعہ ہیلو ہائی کروانے کی کوشش کرنے لگا ہوں میں نے ایسٹی ایمل سی ایس ایس کو کر لیا ہے یہاں پہ سیٹ اپ اور اس میں مجھے تین چیزیں بنانی ہے چونکہ ویب سائٹ بنتی ہے تین چیزوں سے مل کے تین مڈیول ہیں اس کے سٹرکچر ڈیزائن لوجک تین چیزیں ہیں نا لوجک میں لینگویج چاہیے سٹرکچر میں ایسٹی ایمل چاہیے اور ڈیزائننگ میں تی ایس ایس چاہیے تو آپ نے جیسے سکھا تھا کہ لینگویج کی اکسٹینشن رہتی ہے کوئی بھی لینگویج میں کام کرنا ہے اس کی اکسٹینشن تو ٹائپسکیپ کی کیا اکسٹینشن ہے ڈاٹر ٹی ایس تو ہم میں بولتا ہوں کہ می بھی لوجک ڈاٹ ٹی ایس اس کا مطلب ہے کہ اس فائل میں میں کیا کر سکتا ہوں ٹائپسکی بھی لکھ سکتا ہوں اسی کے ساتھ میں نے کیا لکھا ایسٹری سوری می بھی نام کچھ بھی ہو سکتا میں نے لکھا سٹرکچر ڈاٹر ایس ٹی ایمیل اس کی اکسٹینشن میں نے ایس ٹی ایمیل رکھ دی اسی طرح مجھے سی ایس اس کرنی ہے تو مجھے میں کیا لکھتا ہوں سٹائل ڈاٹر ٹی ایس اس تو اب یہ تینوں چیزیں ہیں ڈیٹیز کارڈ فرنٹن ڈیویلمنٹ فرنٹن بولیں گے نا تینوں چیزوں کو اندن اس کا ادھر نیم ڈیٹیز کارڈ ویب سائٹ ڈیویلمنٹ یا ویب سائٹ بولیں گے ایک ویب سائٹ میں یہ تین فائلیں ایٹلیس ہوں گی تو وہ ویب سائٹ کہلائے گی صحیح اچھا آپ نے اگر سی ایس اس نہیں کرنی تو بے رکھی ویب سائٹ کہلائے گی سٹرکچر والی ویب سائٹ جیسے گری سٹرکچر گھر ہوتے ہیں اچھا اب یہ چلتی کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے لکھا سٹرکچر ڈاٹر ایس ٹی ایمیل اس کو چلانے کے لیے سب سے پہلے نا ایس ٹی ایمیل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جس طرح ہمارے پاس بہت سارے ٹولز رہتے ہیں نا ٹائپ سکیم میں وہ کون کون سے ٹول ہیں جسے ہم یوز کر کے پروگرام لکھتے ہیں ویریبل آگے فنکشنز لوپس ایف ایلس کلاس اوبجیکٹس یہ سارے ٹول ہیں جس مطلب سے ہم پروگرام لکھتے ہیں ایس ٹی ایمیل کے اندر بڑی مزے کی چیز ہے وہ یہ کہ اس کا ایک ہی ٹول ہے that is called tag دیکھو نا وہاں کتنے ٹولز یوز کی ہے تو ادھر ایک ہی ٹول ہے that is called tag اگر ہمیں ٹی ایمیل بنانا آگیا تو ہمیں ایس ٹی ایمیل آگیا ادھر اگر مجھے فاللوپ لگانا آجائے تو مجھے فاللوپ کا مطلب سمجھ میں آجاتا ہے نا تو ایس ٹی ایمیل میں چاہیے پھر آتا ہے tag name ٹھیک ہے پھر greater than bracket اور پھر اسی طرح less than bracket forward slash tag name greater than bracket ایکچلی یہاں پہ یہ less than greater than اس کو ہم دوسری زبان میں opening tag بولیں گے اور اس کو closing tag بولیں گے صحیحے اچھا opening closing time کو فرق کیا اگر اس میں بھی دیکھیں less than bracket ہے greater than bracket ہے اور بیچ میں کیا آ رہا ہے tag کا نام اس میں بھی tag کا نام اگر میں یہ ایک bracket ختم کرتا ہوں تو یہ دونوں ایک جیسی چیز بن گئی ہے ایسے ہی ہے تو اس چیز کو میں بول رہا ہوں tag اگر میں اس کو یہاں بھی لگا دوں تو اس کو میں بولتا ہوں closing tag مطلب اگر ایک tag opening tag کی طرح ہے لیکن اس میں forward slash شروع میں that is called closing tag تو actually ہمیں tag کا نام mainly یہ tag لگانا میں نے آپ کو یہاں بھی پڑھا دیا ہے اب html میں سمجھو maybe famous 10-15 ہوں گے non famous 100 ہو جائیں گے maximum میں نے کبھی total کیا ہے نہیں 100 کو tag ہیں جن کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے مطلب ہے وہ میں ابھی ایک منٹ میں آپ کو کر سمجھاؤں تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی لیکن tag لگانا آپ کو سمجھ آ گیا نا اسی طرح اگر آپ کو html میں پیرا لکھا پیرا گراف لکھا ہوتا نا اکثر website پہ وہ لکھنا ہے تو یہ جو tag name ہے نا یہ predefined ہے جیسے میں نے اوپر تو tag name لکھ دیا تھا نا ویسے اپنی طرف سے لیکن یہ predefined ہے رہا ہر tag کا اپنا مطلب ہے اور ہر tag اپنا structure change کرتا ہے like میں نے paragraph لکھنا تو میں لکھوں گا less than bracket p اور اس کے لکھوں گا greater than bracket اب یہ اس کا کیا کہلایا opening tag اور یہ closing tag اور tag کا نام کیا ہے p mean paragraph اب اس میں اگر میں paragraph لکھ دوں long text کچھ بھی تو اس سے کیا ہوگا website پہ یہ long text نظر آنے لگ جائے گا یہ کیسے نظر آئے گا آپ نے جدھر اپنی ایسٹی ایمیل css کا فولڈر بنایا تھا اس میں جو یہ ایسٹی ایمیل والی فائل ہے اس کو آپ نے open کرنا ہے پھر google chrome آپ دیکھو یہاں پہ کیا لکھا رہا ہے along text صحیح ہے اب اگر مجھے ایک اور tag لگانا ہو تو پھر مجھے پھر مجھے پاس کیا syntax ہے less than bracket پھر tag کا نام greater than bracket اس میں بھی اگر میں لکھ دوں along a short text صحیح ہے تو اگر میں یہاں پہ refresh کروں تو دیکھیں تو actually یہ بھی tag سی شو کر رہا ہے اور وہ بھی tag سی شو کر رہا ہے تو فرق کیا ہے دونوں tag میں size کا وہ اس کے structure میں تھوڑا موٹا size ہے یہ تھوڑا ہلک ہے تو paragraph جب بڑا text لکھنا ہو h1 جب چھوڑا text تو mainly ہمیں کیا کرنا ہے یہ سارے tags پڑھنے کہ کون کون سے tags ہوتے ہیں ھٹی ایمیل میں کوئی مشکل نہیں ہے نا اچھا اگر کچھ ایسے tags بھی ہوتے ہیں اس کے اندر جیسے میں لگاؤں گا hr یہ دیکھو اس کو میں نے بولا تھا opening tag اس کو کیا بولا تھا اچھا اس کو بولتے ہیں جس کا tag کا کوئی closing tag نہیں ہوتا اس کو بولتے ہیں self closing tag کیا بولتے ہیں self closing tag مطلب اگر آپ اسی tag starting tag کے end پہ لگا دو نا forward slash اس کو بولتے ہیں self closing tag that makes sense اچھا یہ tag کیا کرتا ہے یہاں پہ لائن لگا دیتا ہے اس کو self closing کیوں بنایا ہے کیونکہ اس tag کے اندر ٹیکس نے آنا تھا تو ایک لائن لگانی ہے اس کے اندر کوئی بھی ٹیکس نے نہیں آرہا ہے اس کو کسی بھی closing tag یہ ضرورہ تھا نہیں ہے اس لئے اس کو self closing tag بنایا ہے اب question یہ آئے گا کہ یہ میں تو لکھتے جا رہا ہوں یہ کتنے کچھ ٹیک ہیں تو اس کا answer یہ ہے یہ بہت limited tag ہے آپ نے کرنا کیسے learn اس کو lovely three school پہ جانا ایک website ہے وہاں پہ جانا ہے اور آپ نے html tutorial پہ click کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سارے کے سارے جتنے بھی html کے tag ہیں وہ لکھے ہیں اگر آپ ریٹر میں چلے جائیں تو اس نے دیکھو h1 لکھ کے دکھایا p tag لکھ کے دکھایا اس کا result آرہا ہے اس کو چلانا کیسے ہے headings کون کون سی ہیں a کا tag image کا tag تو یہ سارے tags ان کے output کیا آئے گی ان کی چیزیں کیا آئے گی یہ سارے tags یہ جو ہیں نا یہاں پہ کر کے دکھا رہا ہے جتنے بھی tags ہیں headings کیسے بنانی ہیں یہ six طرح کی headings ہوتی ہیں اور یہ six different tags ہیں جس کو سیکھنا کوئی technical کام نہیں ہے ایکچلی آپ کو tags کے name کو understand کرنا ہے کہ اگر heading لگانی ہے تو کون سا tag ہوتا ہے paragraph لگانا ہے کون سا tag ہوتا ہے آپ نے form بنانا ہے کون سا tag ہوتا ہے تو multiple tags ہیں اس کے اور tags کی دو different category ہیں user کو information دکھانی ہے یا user سے information لینی ہے user سے information ہم لیتے ہیں through forms تو اس کے لئے different forms کے tags ہوں گے اور user کو information دکھانی ہے تو اس کے لئے information دکھانے والے tags ہوتے ہیں جیسے h1, p اور اس طرح کے tags پہنڈ, div تکہ ان tags کی چھوٹے چھوٹے tags ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مطلب ہے جیسے h1 کا مطلب ہے تھوڑا بڑا تیکس دکھاؤ h2 کا مطلب ہے سب سے چھوٹا تیکس دکھاؤ h6 کا مطلب ہے سب سے چھوٹا heading بناو p کا مطلب ہے paragraph بناو یہ tags جب آپ کو understanding ہو جائے گی آپ اس کو easily develop کر سکتے ہیں تو logically میں سارے tags تو نہیں پڑھانے جا رہا ہے یہاں پہ لیکن آپ کو concept سمجھا رہا ہوں کہ یہ tags ہیں ان tags کو ہم explore کریں گے تو آپ کی html complete ہو جائے گی html کو سیکھنا کوئی technical کام نہیں ہے اس میں کوئی logics نہیں ہے جس tags کے نام کو ذہن نشین کرنا ہے کونسا tag کیا کام کرتا ہے صحیح ہو گیا اچھا کچھ ایسے tag ہوتے ہیں ان کو ہم semantic tag بولتے ہیں ان کا ہونے یا نہ ہونے سے چیزوں پر فرق نہیں پڑتا جیسے میں نے result پہلے بھی آ رہا تھا result اگر آپ دیکھو تو ابھی بھی heading کا ایسے ہی آئے گا along tags آپ نے دیکھا ہوگا کہ result پہلے بھی ایسے ہی آ رہا تھا جیسے ابھی آ رہا ہے لیکن یہ html یہ head یہ کچھ ایسے tag جیسے یہ body کا tag میں نے open کیا اس کو close کیا یہ html کا tag open close کیا تو ان کو ہم بولتے ہیں semantic tag ایسے tag جس کو لگانے یا نہ لگانے سے structure پر فرق نہ پڑے ان کو semantic tag بولا جاتا ہے صحیح مطلب اگر میں ان کو ختم بھی کر دوں آپ لوگ دیکھئے گا کہ output same ہی آتی ہے پہلے بھی ایسے ہی آ رہی تھے اب بھی ایسے ہی آ رہی ہے کچھ خاص فرق نہیں ہے تو ان tags کو ہم semantic tag بولتے ہیں یہ ہم کیوں لگاتے ہیں to manage more better to write code more cleaner اور to understand better تو ان کے وجہ سے ہم یہ semantic tag use کرتے ہیں تاکہ مجھے سمجھ آئے یہ body of the ویب سائٹ ہے جیسے ہمارے پاس footer کا tag ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں footer والا سارا design آئے گا اس کو لگائیں یا نہ لگائیں فرق نہیں بڑھتا لیکن اس سے مجھے understanding اچھی بن دی ہے کہ کیا چیز footer ہے کیا چیز header and so on صحیح ہے تو اسی طرح header کے tag آتے ہیں جس کے اندر different چیزیں ہم define کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اب کرنا یہ ہے کہ html css html کو understand کرنا کچھ میں نے آپ کو باتیں بتائیں ہیں کچھ چیزیں آپ نے اس میں explore کرنی ہے لوجیکلی آپ نے tags کے name understand کرنے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کو کیسے کام کرتے ہیں ہر tag کی ایک power ہے اس power کو میں مزید ان کو extend کرنے کے لئے html نے ایک اور concept کا نام دیا ہے that is called attributes that is called attributes کیا کہلاتا ہے وہ attributes کہلاتا ہے تو like اگر مجھے اس کی by default h1 کی ایک power ہے power کیا یہ بڑا سارا text دکھاتا ہے اگر اس کی power کو مجھے مزید powerful بنانا ہے maybe میں کہتا ہوں کہ اس کا جو ہے نا وہ background color جو ہے وہ red ہو جائے یہ میں نے اس کو مزید powerful بنانا ہے ایسے تو اس کے لئے میرے پاس ایک concept ہوتا ہے tags کے اوپر میں attribute لگا سکتا ہوں اور وہ attribute لگتا ہے opening tag پہ یہاں پہ دیکھو میں نے یہ opening tag تھا h1 اس کے اندر میں نے space ڈال کے greater than bracket سے پہلے اس کو میں نے لگایا تو attribute کا name رہتا ہے equal to کا sign رہتا ہے اس کی value اور یہ attribute بھی different different ہوتے ہیں جیسے style کا attribute ہے width کا attribute ہے height کا attribute ہے اور ہر tag پہ different different attribute لگ سکتے ہیں image پہ source کا attribute ہوتا ہے angle tag پہ href کا attribute ہوتا ہے بات سمجھ رہے ہیں تو HTML میں دو چیزیں سیکھنے والی ہیں one is number of tags and second is number of attributes that's good enough آپ کو سیکھنے کے لیے تو یہ دو چیزیں explore کرنی ہے وہ میں اس کی depth میں نہیں جاؤں گا ابھی ہمارے پاس time کا میں ہم نے next.js پڑھنی ہے اور اگر آپ چاہیں گے تو اس کے اوپر ہم یہ class separately کر لیں گے تاکہ آپ کو understanding بنیں لیکن ہم website ایسے چلاتے تھے جب ہم simply بغیر کسی frame رکھ کے اگر آپ نے دیکھا میں نے کچھ بھی install نہیں کیا میں نے کچھ بھی setup نہیں کیا یہ base میں نے خود سے file بنائی میں نے اس میں code کر لیا ھٹی ایمل کا وہ چل رہا ہے اور اسی طرح اگر مجھے css کرنی ہے تو css کے اندر دو concept رہتے ہیں جس طرح ھٹی ایمل میں دو concept ہیں وہ آپ لوگ لکھ لیں تاکہ آپ اس کو research کر سکیں number one is attribute number two is tags names یہ آپ کو سمجھ آگئے تو آپ کی ساری ھٹی ایمل clear ہے css کے اندر آپ کو دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں number one is selector and number two css properties یہ دو چیزیں آپ سیکھتے ہیں اس سے آپ کی css clear ہو جاتی ہے selectors اور پھر properties تو یہ css آپ کی اس سے base clear بن جاتی ہے selector مطلب مجھے کس tag کو select کرنا ہے یہاں سے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے میرے پاس کوئی p کا tag ہے اس کو مجھے select کرنا ہے یہاں پہ تو میں کیسے کرتا ہوں p tag and curly braces اس چیز کو بولتے ہیں selector اس کے اندر جتنی css ہوگی وہ اس والے selector پہ apply ہوگی مطلب اس p ٹ اگ پہ apply ہوگی اس کا میں کیا کرتا ہوں background color میں بھی کر دیتا ہوں بھا سمجھنے لگتا ہے اور اب دیکھو میں نے اس میں لکھا لیکن still css apply نہیں ہوئی reason is this کہ css میری separate فائل میں ہیں تو مجھے ان دونوں فائل کو لنک کرنا پڑے گا تو لنک کرنے کے لیے میرے پاس separate tag ہے that is called link کے tag اس کی مدد سے میں اس کو کیا کروں گا css کا بات دوں گا کہ اس والے پیج پہ آپ نے css پلائے کرنی ہے that is called style.css صحیح ہے تو میں نے اپنی اس html کی فائل میں لنک کر لی style کی فائل یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹائپ سکیپ میں ہم نے import export سیکھا تھا کہ ایک فائل سے export کر کے دوسری فائل میں ہم import کر کے use کر سکتے ہیں تو میں نے دوسری فائل میں css کو لگا کے ادھر میں نے import کر لیا اور اگر میں اب refresh کروں گا تو آپ کو اس کا design change ہوتا نظر آئے گا صحیح ہے اچھا css میں کیا چیز ہے property name and then property value اس سارے چیز کو ہم property بولتے ہیں property کا name رہتا ہے property کی value رہتی ہے اور جس tag پہ اس نے apply ہون ہے اس کو ہم selectors بولتے ہیں تو ہم اس میں actually یہ چیز سکھنی ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے بولا نا کہ html کو سیکھنے کے لیے آپ کو یہ سیکھنے کہ کتنے number of tags ہیں html میں css کو سیکھنے کے لیے آپ کو یہ سیکھنے کتنی number of properties ہیں اس میں جیسے background color ایسے color کی property ہے ایسے font size کی property ہے ہر چیز جو designing میں آتی ہے border radius اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے design کو change کرتی ہیں تو وہ سارے کے سارے اس کی properties ہیں یہ بھی کوئی گنتی کی properties ہوں گے 100 to 100 properties ہوں جائیں گے maximum اگر آپ ان کو اچھی طرح expertise حاصل کر لیتے ہو تو آپ کی css clear ہو جائے گی اور وہ بھی ہم کہاں سے سیکھیں گے w3 school کیونکہ html css انہوں نے کافی اچھے طریقے سے organize کیا ہوا تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہر concept کو کہ background کے لیٹری کون سی properties ہیں background color image repeat attachment وہ ساری چیزوں کو کر کر کے بھی دکھایا ہے اسی طرح ہم borders کے لیٹری چلے جائیں تو border کی کتنی properties ہیں یہ ساری border کی property ہیں border style اس کی values کیا کیا رہیں گی وہ change ہو سکتی ہیں vary ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ define ہیں all good تو یہاں پہ ہمارا آگیا html css کہ html کیسے چل رہی ہے اور css کیسے چل رہی ہے css کے سیکھنے کے لیے ہمیں actually کیا سیکھنا ہے number of selectors کتنے ہیں اور number of properties کتنی ہیں اور یہ limited properties ہیں بڑی سانی سے آپ دو تین دن کے اندر practice کر سکتے ہیں اور html کو سیکھنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے number of tags کتنے ہیں html تو وہ آپ کو understanding بن جائے تو آپ کے html بھی clear ہے css بھی clear ہے but still اگر آپ کو difficulty آتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں html css کی separate classes on-line classes arrange کر لیں گے تاکہ آپ لوگ کو understanding بن جائے لیکن ہم اپنی logical code next js کے طرح جاری رکھیں گے اچھا جی اب آگے بات رہ گی کہ basic structure میں میں نے html بھی آپ کو چلا دی css بھی چلا کے دکھا دی اب یہ ایک website ہے اب اس میں اگر مجھے logic لکھنی ہے وہ میں لکھتا ہوں normally اس میں type scheme میں جیسے اگر ہم کوئی variable بنا لیتے ہیں variable a اس میں value 10 رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم مزید مطلب کوئی variable b بنا کے اس کے اندر کوئی value رکھے اس کو ہم run کرنا چاہ رہے ہیں اس کا result display کرنا چاہ رہے ہیں کس کے اوپر html کے ساتھ اس کو چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں کیسے کہ میں کیا کرتا ہوں document.get element by id اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ text ہے نا along text اس کو میں change کر کے بناوں گا ادھر میں attribute لگا رہا ہوں id attribute میں نے بتایا نا آپ کو attribute لگتے ہیں تو اس کے اوپر میں کہہ دیتا ہوں heading اور اس کو اس heading کے ساتھ میں get کرتا ہوں ابھی یہ چیز آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو just explain کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اے کو print کر دیا صحیح ہے اچھا اب یہ میں نے کیا کیا ہے کہ اس element کو میں نے get کر کے اس کے اوپر میں نے یہ a کی جو بھی value ہے اس کو print کرنے کی کوشش کی ہے صحیح ہے اچھا اس کو ہمیں link کیسے کرنا ہے html میں کہ یہ پہلے code ہم ایسے کرتے تھے آپ کو میں اس لیے explain کر رہا ہوں تاکہ آپ کو priority آئے script کا tag use ہوتا ہے اور اس میں ہم use کرتے ہیں logic.js اور definitely مجھے پہلے compile کرنا پڑے گا ts کو اور اس کے لیے مجھے جو ہے وہ جو بھی ہم ts compile کرنے کے لیے command چلاتے تھے وہ چلائیں گے تو ابھی کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ خود سے compile کر لیتا ہوں اور اس کی بنا لیتا ہوں logic.dr جب compile کرتے ہیں js file بن جاتی ہے نا وہ کیوں بنتی ہے آپ کو پتا ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ link کر دیا اور اگر آپ دیکھو تو heading میں text کیا ہے long text اب اگر میں اس کو refresh کرتا ہوں تو کیا لکھا رہے ہیں 10 تو logically میں نے تینوں چیزوں کو ملا کے آپس میں چلا لیا ہے HTML CSS اور لیکن یہ plain development ہے core development اس میں کوئی framework میں نے add نہیں کیا جب framework نہیں کیا تو اب مجھے ایسے website کو develop کرنے میں بہت time لگ جائے گا خوش سے ساری logics build کرنا files بنانا ہے and everything پھر background front end وہ code دیکھنا ہے وہ difficult کام ہے سارا نہیں کر سکتے اب یہاں پہ solution آتا ہے next js کہ اسی کام کو یہ کام ہوتا تھا پرانا یہ میں دوزہ دس کی بات کر رہا ہوں پرانا old way of development ایسے کرتے تھے تب بھی ایک framework use ہوتا تھا jQuery جو یعنی کہ یہ type skip کے اوپر لکھا ہوا ہے javascript کے اوپر وہ مزید اس کو refine کر کے حسان بنا چلتا تھا لیکن اس طرح ہی code چلتا تھا جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ explain کیا ہے اب اسی چیز کو مجھے modern way میں کیسے لے کے جانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو کرنے کے لیے مجھے جانا ہے سب سے پہلے next js کی documentation میں tailwind use کریں گے ابھی css کی بہت سارے frameworks ہیں اس میں سے ہم tailwind پہ زیادہ focus کریں گے bootstrap بھی آپ لوگ کر سکتے وگر زیادہ لوگوں کو bootstrap آتی ہوتی ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں جو آپ کو سان لگ رہے ہیں css framework پہ میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ css کے framework ہمیں سارے ہی کرنے آنے چاہیے اور یہ کچھ technical کام نہیں ہے سیکھنے والا copy paste کرنے والا کام ہے اور copy paste کرتے ہوئے بھی سوچنا ہے کہ tailwind کو copy کرنا ہے یہ bootstrap کو copy کرنا ہے تو problems رہتے ہیں کیونکہ سارے کلاسز تو انہوں نے دیا ہم نے تو کچھ نیز میں rocket science کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی klائنٹ آگے بول رہا ہے مجھے کہ آپ نے bootstrap use کرنے اور اس کو نہیں مجھے تو آتی نہیں میں تو tailwind use کروں گا تو it's not like logical thing تو اس لیے css میں i am very clear کہ آپ کو سارے framework ہی کر لینے چاہیے کیونکہ یہ کوئی rocket science نہیں ہے css کے framework try کرنا that is the reason کہ وہ ہمیں just copy paste کرنا ہوتا ہے code تو سب پہ آپ کا حال سیدہ ہو تو آپ سب کام کر سکتی صحیح لیکن آج کا goal یہ ہے کہ ہم next js میں getting started کر کے اس میں تینوں کام کر سکیں type skip لکھ سکیں css لکھ سکیں اور html لکھ سکیں جو کہ ابھی میں نے آپ کو تینوں چیزیں لکھ کے دکھائیں یہ تینوں چیزیں ہمیں لکھ نہیں ہے next js 14 اگر یہ تینوں چیزیں ہمیں لکھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کام چل رہا ہے صحیح ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو next js کی ویب سائٹ پہ لکھ سب سے پہلے اس کی ریکوارمنٹ کیا کہ آپ کا نوڈ جیس کیا ہونا چاہیے 18 اور 18.17 سے بڑا ہونا چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں اپنے ٹرمینل میں آتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں نوڈ بریان تو میرا exactly 18.17 ہی ہے جو کہ اس کو ریکوائر یا 20 یوز کر سکتے یا اس سے بڑا یوز کر سکتے اچھا جی وہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم ریکوارمنٹ میک اس پہ بھی چل جاتا ہے ونڈوز پہ بھی چل جاتا ہے اور لائن ایکس پہ بھی چل جاتا ہے تو وہ یہ آٹومیٹک کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں انسٹولیشن آج سے پہلے جب نئی نئی رییکٹ آئی تھی تو چیزیں آٹومیٹک نہیں ہوتی تھی آٹومیٹک کا مطلب ہمیں منویلی کنفیگر کرنا پڑتی تھی ہر چیز منویلی کنفیگر کرنا پڑتی تھی ہر چیز اب آٹومیٹک ہے آٹومیٹک کا مطلب ہمیں کمانڈ رن کرتے ہیں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا ہم ساری فائل جس طرح میں نے منویلی یہاں پہ فائل بنائی تھی نہیں اسی طرح ہم نیکس جیز کوئی ساری کنفیگر اور یہ وہ خود سے منویلی کرتے تھے اور جب اگر آج جس جگہ پہ ہمیں جانا ہے وہاں پہ کرنا ہے create project learn next js ہم نے یہ project کر لیا اور اس کے اندر ایک فولڈر کر لیا اور اس کے اندر میں نے اپنا terminal جو ہے وہ open کر لیا صحیح ہے اب اس terminal میں آگے میں کیا کر نا اس نے مجھے command دیا جس کی مطل سے میں اس کو run کر سکتا ہوں project کو میں اس command کو یہاں سے پوپ پیسٹ کر لیتا ہوں اور اپنے terminal میں جہاں پہ میں اپنا project create کرنا چاہتا ہوں وہاں لا کے run کر دیتا ہوں یہ کیا کرے گا installation شروع کر دے گا تو سب سے پہلے یہ بول رہے کہ یہ ورین install کرے گا 14.7 میں بول رہا ہوں مجھے یہ چاہیے اب وہ بول رہے کہ آپ نے اپنے project کا نام کیا رکھنا ہے صحیح تو آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہو میں بول دیتا ہوں hello world وہ بول رہا کہ would you like to use type script تو ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں yes پہ click کر enter دو دیتا ہوں would you like to use yes lint yes lint پہ ہم نے پہلے بات کی اچھا وہ کر لیتے ہم بات پھر ساتھ ہی yes lint کیا ہے کہ normally میں نے یہاں پہ code کی ہے یہاں بھی آپ کے سامنے میں کچھ code کر رہا تھا آپ لوگ بھی code کر ہوگے اب آپ لوگ اس script کے tag کو میں نے نیچے رکھ ہے آپ لوگ یہاں پہ رکھ نے میں نے فائل کا نام logic dot js رکھ ہے آپ کچھ ہوڑ لکھ دو گی اپنی مرضی ہے نا اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک project میں نارمل جب ہم product بناتے ہیں اس میں ایک person product نہیں بنا سکتا ایک سے زیادہ developer product بناتے ایک جیسے اگر facebook میں اتنے زیادہ جب لوگ کام کرتے ہیں تو کیسے چیزوں کو maintain کرتے ہیں اب کوئی نام logic رکھ رہا ہے کوئی نام style رکھ رہا ہے کوئی نام کیا رکھ رہا ہے اس چیز کو maintain کرنا مشکل ہوتا ہے اس linux کیا کہتا ہے کہ ہم اپنی logic کے کوڈ کیسے کریں کے variables کے نام کیسے رکھیں گے اور کیسے ہمارا کون سا code use ہو رہا ہے کون سا code نہیں use ہو رہا ہے یہ ساری definitions ہم کیسے define کریں گے اس کے لیے ایک tool بنا دیا کہ that is called es linux errors یہ کیا کرتا ہے یہ standards maintain کرتا کہ code کیسے کریں گے es linux list ہے اس کے rules کی کہ ایک function ہے وہ return کرے یا نہ کرے loop میں آپ wait کا keyword use کر سکتے ہو یا نہیں کرنا چاہیے آپ کو یعنی کہ یہ لمبی list ہے جو seniors engineers ہوتے ہیں وہ ان میں سے کچھ rules apply کر اس linux کی فائل میں اس konfiguration کر دیتے ہیں اب جب آپ کہ یہ standard maintain کرنے واری library ہے جس کے اندر کوئی senior engineer standard maintain کر دیتا کہ code ایسے کرنا ہے اگر آپ ویسا code نہیں کروگے کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا لیکن آپ کا code نہیں چلے گا یہ es linux کو insure کرتا ہے کہ آپ کا code چلے نا آپ بائی فورس کر دیتے ہیں ہمارا کیا جات ہے اب وہ کہہ رہا ہے would you like to use tailwind css css کے بہت سارے framework ہیں آپ tailwind نہیں use کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے list بنائی تھی ان میں سے کوئی اور use کرنا چاہ رہے ہیں اب no کر دو اگر آپ وہ use کرنا چاہ رہے تو چونکہ next years tailwind کو زیادہ پرموٹ کرتے تو اس لیے ہم بھی tailwind پہ yes کر دیتے ہیں latest warion ہوتا جو stable warion ہوتا اس ہی کو یہ public ریلیز میں لے کے آتے تو اس نیشو نہیں اگر کبھی کوئی الر آئے تو ہمیں پیچھے جانا بھی پڑ سکتا لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے لرننگ کے لیے ایڈلی ضرورت نہیں ہے would you like to use source directory اچھا source directory کیا ہوتی ہے کہ react میں نارملی ایک src کا فولڈر ہوتا جب آپ لوگ تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے مطلب ایک experience ہو جائے گا آپ ریکٹ کے project دیکھو گے اس میں ایک source کر کے فولڈر ہوتا ہے اس کے اندر باقی کا سارا code ہوتے تو وہ یہ کہہ رہے کہ next میں آپ react src کا فولڈر بنانا چاہتے ہو یا نہیں اچھا اس لئے جو چیزیں recommended نہیں ہیں اس کو بائی default select کر دیتا ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے no اس کا مطلب source نہ بناؤ تو اچھا ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہو تو یس کر تو ایک extra folder src کیوں بنانا ہے ضرورت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں no اچھا جی would you like to use app router bracket recommended or default select yes اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں fully attention کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر yes ہی کریں no نہ کریں کیوں کہہ رہے ایپ router کیا ہے ہم نے بات کی تھی نا نیکس جی اس نے seo مسئلہ جڑ سے ختم کر دی ہے یا وہ فلی سپورٹ آپ دے رہے seo یہ اس سے پہلے نیکس جی اس نے نیکس جی اس کا ورین آیا تھا سپورٹ تھی جس لی کی اب ہی آئی سپورٹ صحیح اس میں گیا تھا کہ رییکٹ آج تک ہمارے پاس جو ہے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جو رییکٹ ہے وہ کس کا فریم ورگ ہے فرنٹ اینڈ کا فریم ورگ ہے کس کا اور بیک اینڈ پہ کون سا فریم ورگ چلتا ہے ایکس پریس نیکس نے یہ اللہ کیا تھا کہ آپ رییکٹ کا کوڈ بیک اینڈ پہ بیک اینڈ کے اوپر اس لیے تو یہ سیم فریم ورگ ہے نا تو اس کی وجہ سے ایس 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 کافی پاپولر ہوا تھا اس وجہ سے وہ پوچھ رہے کہ آپ یعنی کہ نیکس جیس ٹویل تک جو چیزیں چلتی آرہی تھی ادھر پیجیز راوٹر تھی پیج راوٹر کیا تھا پیج راوٹر آپ نے وہ یوز کرنا ہے یا لیٹس والا کرنا ہے تو ہم کون سا کریں گے لیٹس والا اچھا جی would you like to کسٹرمائز the ڈیفالٹ ایمپورٹ الیس یہ انٹرسٹنگ چیز ہے ہم نے آپ لوگ کو نے دیکھا ہوگا کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ یوز کیا تھا وہ کیوں کیا تھا بھلا میں نے کوئی ویریبل بنایا ہے تو اس کو میں کیا کر سکتا ہوں یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتا ہوں اور پھر اس ایکسپورٹ کر کے اس ویریبل کو ایمپورٹ کر سکتا ہوں کسی بھی دوسری فائل کے اندر اچھا جب کسی دوسری فائل میں مجھے ایمپورٹ کرنا تو مجھے کیا کرنا ہوتا تھا نارملی میں لکھتا تھا ایمپورٹ ویریبل کا نام فروم فائل پاس ایسے لکھتا تھا نا مجھے یہاں سے ایمپورٹ کرنا اچھا اگر تو بہت زیادہ فائل پاس بہت لمبا ہو جاتا اکثر ہمیں تنگ بہت کرتا مطلب دیکھو نا ایمپورٹ اکسپورٹ پھر کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہمیں ایک فولڈر سے اگلے فولڈر میں جانے کے لیے پھر یہ والے سنٹیکس فالو کرنے پڑتے ہیں ایسے صحیح ہے اور اگر مجھے پیچھے جانا ہے پچھلے فولڈر میں مجھے دو دو دفعہ ڈوٹ لگانے پڑتے ہیں ایسے یہ اس کا سنٹیکس رہتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریالٹی پات کیا بولتے ہیں مطلب ایک فائل کو دوسری فائل میں ایکسیس کرنے کے لیے دو پات ہوتے ہیں ایک ایسے پات ہوتا ہے اور دوسرا ریالٹی پات ہوتا ہے تو یہ ریالٹی پات کا طریقہ تھا تو جب ہم ریالٹی پات very extensive use کرتے ہیں ہمارے لئے difficulty ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بھلا سینٹیکس use کرنے کے بجائے آپ add the rate پولٹر کا نام اور آگے فائل کا نام لکھیں گے تو آپ کی فائل ایکسیس ہوگی still تو اس add the rate کو ہم دوسری زبان میں alias بولتے ہیں اس add the rate کے background میں وہ خود سے brackets اور dot لگاتا ہے تو وہ رہا ہے کہ آپ نے یہ والا feature use کر جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں alias بناتے ہیں یعنی add the rate forward slash کر کے آپ اپنی file name access کرنا چاہتے ہو تو میں بول دیتا ہوں yes یا no آپ کی مرضی ہے اس کو کرنا چاہتے ہے نہیں کرنا چاہتے صحیح ہے کسی بھی فولڈر میں رہ گے آپ add the rate لکھ ہو گے تو آپ کا ہو جائے گا تو اس نے کچھ کسٹرمائز لکھی ہے still آپ کہہ رہے کہ اس کو فردر آپ اپنی مرضی سے کسٹرمائز کرنا چاہتے ہو یا نہیں میں کہتا ہوں جو تم nes style بنائی بیک گراؤنڈ بنار ہے اس کو node چاہیے اس کو react چاہیے اس کو جو بھی next gs کی library چاہیے جتنی بھی practice چاہیے وہ سب download کرنے پیٹ گیا اب یہ جب جب سب download کر لے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا مطلب یہ ابھی تو اگر آپ لوگ دیکھو لن next gs میں hello world کا folder بنائے اور اس میں یہ file یں بن گئیں یہ ہم نے نہیں بنائی یہ خالی تھا نا ہم نے تو خالی project بنایا تھا یہ ساری file یں کیسے بنی ہیں automatic کیوں کیونکہ automatic والی ہم نے commander use کی تھی اس لئے ساری چیز automatic بنا کے دے دی ہوئی ہیں all good اچھا آپ اس automatic file structure میں اس کو کیا کرتا ہوں open کر لیتا ہوں in vs code یہ ہمارا سامنے جو ہے نا وہ اس کا by default project آگیا ہے ابھی still یہ نئی فائل ہیں اس میں ایڈ کر رہا ہے کیونکہ آپ دیکھو تو یہ still یہ پہ running form میں یہ چل رہا یہ پہ جیسے یہ complete ہو گا پھر ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے folder اور کیسے اس کو run کرنا ہے project کو اچھا یہ run ہو رہا ہے یہ ہم پہ کتنا ہم یہ فائل ساری read کر لیتے ہیں جو اس نے ابھی تک create کی ہیں جو بھی create کرے گا وہ دیکھ لیں گے سب سے پہلی file ts config daughter اس سے ہم already familiar ہیں کیونکہ ہم ٹائپس کی پڑھ کے آئے ہیں یہ کیا کرتی ہے command یہ فائل کیا کرتی ہے compile کرتی ہے مطلب اس کے اندر ہم rules لکھتے ہیں کہ یہ types کی ہماری جوا سکیب میں کیسے compile ہوگی صحیح تو جب ہم types kip init کرتے تھی تو command automatically فائل بن جاتی تھی چونکہ next jay automatic command ہے ہم نے بولا type kip use کریں گے تو اس نے فائل بھی یعنی npm ts hyphen init اس نے خود سے کر دیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے نہیں پڑی اور فائل اس نے ہمیں بنا کے دی ہے اچھا tailment dot config dot ts یہ فائل کیا ہوگی یہ tailment جو css ہے اس کی ساری configuration یہ css کا framework ہے یہ boot strap ہوتا ہے تو اس نے جو بھی اس کو configuration چاہیے اس نے یہاں پہ اس کو define کر دیا globally تو یہ css framework جو tailment ہے اس کی configuration آگے آتی ہے file readme dot empty file یہ file کیا ہے ہم نے github پڑھا ہوئے git اور github ایک دفعہ پڑھا تھا نا اچھا github کے اندر کیا رہتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھو نا github کے اوپر یہ ساری یہاں پہ کچھ documentation کے link اور کچھ چیز ہیں یہاں پہ already written ہے اس repository کے related تو جو project ہم بناتے ہیں جو code کرتے ہیں تاکہ جب دوسرا کوئی developer آئے اس کو سارے link ساری چیزیں اس کو مل رہے ہیں تو readme dot empty ایک ایسی file ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے project کے بارے میں سب بتاتے ہیں تو وہ automatically github پہ render بھی ہوتی ہے readme dot empty output یہاں پہ آرہی ہیں صحیح تو اس readme dot empty میں جو چیزیں دیکھو یہاں پہ define یہ ہی آئے گا اور اگر میں اس کو ختم کر کے just our first next js project ایسے لکھ دوں تو یہ مہا پہ نظر آنے specific format ہے کہ اس کو یہاں پہ دیکھ رہے ہو نا کچھ چیزیں لنک بن رہے ہیں کچھ یہ heading ہے یہ نیچے line break آ رہا ہے اور یہاں پہ کچھ heading اور یہ دیکھو یہ ایسے نظر آ رہا ہے تو اس کا ایک syntax ہے جس کی مدل سے ہم اس کو تھوڑا لینگویج ڈیزائنگ کے لئے اس کو ہم گولتے ہیں mark ڈون لینگویج وہ بڑی سمپل سی لینگویج ہے کہ اگر heading بنانی ہے تو یہ دو مطلب یہاں پہ آپ نے heading بنانی ہے اس کو تو اس کے سامنے ایسے مطلب کیا اس کو بولتے ہیں ہیشیز یوز کردو سنگل ہیش کا اور مطلب ہے اس طرح ہمارے پاس سلیش کے مطلب ہیں اس کی ساری definition ہمیں مل جاتی ہے mark ڈون گایڈ کر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ جاؤ گے تو اس کے بارے میں یعنی کہ و سیکھ سکتے یہاں کوئی اتنی سیکھنے والی بات نہیں ہمیشہ کوپی پیسٹی کرتے ہیں اپنا تھوڑا پوچے کر لیتے ہیں تو اتنا اس پہ انرجی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں بھی وہ ساری چیزیں ہیں و ارگ ڈون میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کا کوڈ بغیرہ سارا آجاتا ہے اس کی چیٹ شیٹ آ رہی ہے کہ اس میں کون کون سے چیزیں ہیں اور اس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں یعنی بریکٹ بغیرہ کی مطلب سے یہ ایسے نظر آتا ہے یہ چیزیں ایسے ڈیفائن کرنی ہیں تو اس نے یہاں پہ ساری چیزیں کی ہیں اس کی مدد سے کوئی آٹھ دس رول ہیں اس کے وہ یوز کر ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آرڈر لسٹ بنانی ہے یا آرڈر لسٹ بنانی ہے یا آرڈر سکور آجاتے ہیں تو ایکشلی ریڈ می جو ہے نا وہ مارک جن لینگویج کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے اندر جیسی چیزیں ہی ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور ریڈ می میں ایکشلی یہ ہے کہ مجھے ریڈ کرو پراجک کو شروع کرنے سے پہلے مجھے ریڈ کرو تو اس کو ہم ریڈ می بول رہے ہیں کیا ہو گیا ہے اس کو اس کے بعد ہمارے پاس فائل آتی ہے اس میں کہ کہ ہم css کے لیٹ کچھ کنفیگریشن کرتے ہیں جس لائک ہم نے کون سا فریم ورک یوز کرنا ہے اس کی پاپرے وہ جو تیلوینت ڈاٹ کنفیگ تھی تیلوینت فریم ورک تھی یعنی کہ css کا تیلوینت فریم ورک اس کے لیٹ فائل تھی اور یہ کنفیگریشن ان css کی پاکی جیسن کے بارے میں آپ آرہی ہی فیملیر ہوں یہ کیا ہوتی ہے فائل پاکی جیسن ایک ایسی فائل ہے جس کے اندر کون میرے پراجک میں کون کون سی لیبریریز یوز ہو رہی ہے اس کی انفرمیشن اس کے ورینز وغیرہ لسٹیٹ رہتے ہیں اچھ نیکس کنفیگ ڈوٹ جیس یہ بڑی امپورٹن فائل ہے جس میں ہم نیکس جیس کی کنفیگریشن ساری لکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ مطلب نیکس جیس لیول پر کنفیگریشن کرنی ہوتی ہیں ابھی یہ اوبجیکٹ خالی ہے لیکن فیوچر میں جیسے ہم پڑھیں گے تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈر کر سکتے اچھا اس کے بعد نیکس اینوی ڈاٹ اس اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں بتائی کیا ہے اس کے بعد اجی گیٹ اگنور نہیں وہ اینوی ڈاٹ اس میں کیا ہے کہ یہ گیٹ اگنور ایک فائل ہے جس کی مطلب سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں گیٹ پہ نہیں پھوش کرنی ہوتی ہم وہ گیٹ اگنور میں ڈال دیتے ہیں es lint rc json جس کی ہم نے بات کی تھی ابھی standard مائنٹر ابھی اس نے کیا بول ہے کہ کچھ ایسے بھی standard انہوں نے رکھے ہیں کہ جیسے next gs کے لیے ایک bundle بنا آگے رکھتی ہے ریکٹ کے لیے ریکٹ نیٹیو کے لیے سارے کے یہاں پہ لسٹ کرنا میں نے اسی کو extend کر دیا کہ next کے جو بھی standard ہیں وہ میں maintain کرنے اسی طرح still لگر آپ اپنے standard use کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ اس object میں وہ standard کے name لکھتے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس دو folder ہیں app اور public اچھا public کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اپنے assets رکھتے ہیں جیسے images ہو گیا videos ہو گیا fonts ہو گئے اس بغیرہ وہ assets کے folder میں رکھیں گے نہیں database سے clink نہیں ہو گئی یہ تو میں physical pictures بغیرہ کی بات کر رہے ہیں وہ database میں نہیں ہوتے جو assets ہوتے ہیں ہمارے وہ database میں نہیں save کرتے اس کے بعد جہاں سے code شروع کرنا app to order app folder جو ہم app router use کر رہے no کیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس 4 5 app کے folder میں 4 5 file ہیں اچھے ابھی میں ان کی depth میں نہیں جانا چاہتا میں سیدھا ایک file کو discuss کرنا چاہتا ہوں radical page dot tsx اس page dot tsx میں اگر آپ لوگ آئے ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے تو کے آئے ہیں یہ tag یہاں پہ لکھا ہوا ہے صحیح ہے اور یہ deep tag image tag h2 tag p tag a tag actually ہم نے اس page dot tsx سے اپنا code کرنا شروع کرنا hello world ہم یہاں سے شروع کریں گے ہم کیا کرتے ہیں جتنے بھی tag یہاں سارے کے سارے remove کر دیتے ہیں اور ان کو remove کر کے ہم ایک اپنا tag hello world کا یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور یہ even یہ main وغیرہ بھی یہاں سے اڑا سکتے ہیں صحیح ہے اور اب یعنی کہ اگر ہم اپنی ایپ run کریں گے تو مجھے page کے اوپر یہ h1 کا result نظر آنا چاہئے صحیح تو نظر لگتا ہے مجھے انٹرنیٹ چینجز کرنا پڑائے لگتا ہے صحیح صحیح لیتس ٹرائے آگین آج گیا کوٹ کیا بات کیا پڑائے آگین مجھے موسیقی 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 اچھا یہ اب کرنے سے کیا ہوا اگر آپ لوگ دیکھو تو نیکس جیس ابھی میں نے کیا ہے تو اس نے نوٹ مڈیول کا ایک فولڈر بنا دیا یہاں پہ ایسے ہی ہے اب اگر نوٹ مڈیول کے فولڈر میں دیکھیں تو یہ ساری کی سارے پیکٹیز نیکس جیس کو چلنے کے لیے چاہیے اگر اس کا ہم کاؤنٹ دیکھیں تو کہیں آرہا ہے کاؤنٹ تھری ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ فولڈرز تو تھری ہنڈرڈ ڈیفرنڈ اس کو یہ لیبریریز اور پیکٹیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے اگر ہم اس کو منبلی سیٹ اپ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری لیبریریز خود کرنی پڑتی ہیں تو آپ کو انڈرسینڈنگ ہو رہی ہوگی کہ یہ پیکٹیز جیسن کتنا پاورفول چیز ہے جو سارے پیکٹیز آٹومیٹکلی ٹونڈوٹ کر دیتے ہیں ہمارے لیے اگر ہم خود کرنے پڑتے ہیں تو بہت ٹائم ٹیکنگ پراسس ہوتا ہے اب میرے پاس پراجیک میرا سیٹ اپ ہو گیا ہے نوڈ مڈیول بھی چل گئے ہیں ایفریتنگ اب میں نے اس کو کرنا ہے رن تو رن کرنے کے لیے جب یہ لکھیں گے تو یہ ایسے چلے گی کہ پورٹ تھری تھاؤزنڈ پہ اس نے اس کو چلایا ہے اور تھری تھاؤزنڈ میرا آرہی کہیں بیزی تھا تو اس نے تھری تھاؤزنڈ ون پہ چلا دیئے اس کو تو اس پورٹ کو میں یہاں سے اس یوریل کوپی کر کے یہاں پہ ہٹ کروں گا تو میرے پاس ہیلو ورڈ جو ہم نے وہاں پہ لکھا ہے وہ سکرین پہ آنا چاہیے صحیحے تو ہم نے کیا سٹیپ کیے سب سے پہلے اگر میں آپ کو جاؤں گیٹنگ سٹارٹڈ پہ لے کے اگین ہم نے یہ والی کمانڈ چلائی یہ کچھ کوئسٹن کے انسر کیے ہمارا پراجیکٹ سٹ اپ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو رن کیا رن کرنے کے لیے جو کمانڈ یوز کی وہ ہے npm run dev npm run dev کر کے میں نے اس کو پراجیکٹ کو سٹارٹ کر لیا اور جب وہ پراجیکٹ سٹارٹ ہوا تو جس فائل میں میں نے چینج کیا کوڈ وہ ایپ کے فولڈر میں پیجڈاٹ ٹی ایس اکس کے اندر تھی تو اس کو میں نے چینج کیا تو وہ یہاں پہ مجھے ایسا ریزرڈ دکھا رہا ہے اب آپ لوگ انہیں کرنا یہ ہے کہ پیجڈاٹ ٹی ایس اکس کے اندر باقی کی جو ایس کی ایمیل ہے اس کو لکھنے سلائک پی کے ٹیک کو لکھنے اور یہ یہاں پہ آ جانا چاہیے پھر اس کے اوپر ہم نے چی ایس اپلائے کر کے دیکھنی ہے اس کے اوپر ہمیں سٹائل وغیرہ اپلائے کرنے ہیں صحیح ہے بیکگرام کلر وغیرہ اس طرح کی چیزیں اگر مجھے چینج کرنی ہے تو اب آپ لوگ انہیں سیکھنا یہ ہے اس ویک میں کہ نیکس جی ایس کے اندر جو پیجڈاٹ ٹی ایس اکس بنایا ہیلو ورڈ بنانے کے بعد اس میں کچھ سارے چتنے پی ایس ایمیل کے ٹی ایمیل کے ٹیک اینڈ وی تری سکول سے وہ آپ نے اس کے اندر لسٹ کرنے ہیں صحیح ہے اور ان کے اوپر سی ایس ایس اپلائے کرنے ہیں اور ان کے ریزلٹ کمپائل کر کر کے یہاں پہ دیکھنے ہوں کہ وہ کیسا نظر آتا ہے صحیح ہے یہ ٹی پی ٹی پہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ گلوپل سی ایس ایس کو انکلیرڈ کیا ہوئے ہیں یہاں پہ اگر میں اس کو ختم کرتا ہوں تو یہ ٹی پی ٹی پہ ختم ہو جائیں گی صحیح ہے تو یہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اس ویک کی اسائنمنٹ کیا ہے اس ویک کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ پراجیکت جب سیٹ اپ ہو جائے گا وہ کمانڈ وہاں لکھی ہے کیٹن سٹارٹڈ پہ رن کرنا ہے نپی ایم رن ڈیو سٹارٹ ہو جائے گا پراجیکت پھر جانا ہے آپ نے پیج ڈاٹر ٹی ایس ایکس میں جو بھی کورڈ لکھا تھا اس کو ختم کر دینا ہے مطلب ریٹرن کے اندر یہاں مین سے اندر جو کورڈ تھا میں نے ختم کر دیا اس کے اندر آپ نے اب کیا کرنا ہے ڈبلی تھری سکول پہ جانا ہے ون بے ون ایس ٹی ایم ایل کے سارے ٹیکس اٹھانے جیسے لائک کورٹیشن اگر لکھنی ہے تو یہ والا سمپلی ٹیک آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ یہ کیا کرتا ہے ٹیک پھر دوسرا ٹیک کوپی کرنا ہے ڈبلی تھری سکول سے میبی کومنٹس وہ کومنٹ تو نارملی کومنٹ کرتا ہے ہیڈنگ آپ نے یہ ساری ہیڈنگ یہاں سے کوپی کر لینی ہے آپ نے جانا ہے یہاں پہ وہ ساری پیسٹ یہاں پہ کر دینی ہے اور اس کی آوٹپیٹ دیکھنی ہے یہ کیا کرتا ہے پھر سی ایس ایس میں چلے جائیں گے انہوں پراپرٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے ہاں جی یہ چل تو رہا ہے آپ کے پاس نہیں چل رہا نہیں آپ اس فولڈر میں نہیں ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو ایک فولڈر بنانا ہے جس در پراجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے پھر اس فولڈر کے اندر آپ نے جو ایپ کا نام رکھا گا اس نام سے وہ فولڈر بنا دے گا مطلب ہم نے کوڈ کرنا شروع کیا تھا پیناورس میں میں نے فولڈر کا نام بنایا تھا لرن نیکس جی ایس اگر اس کے اندر ایک اور فولڈر بن چکا ہے آپ نے اس فولڈر کے اندر جا کے ٹرمینل اوپن کرنا ہے پھر NPM run dev کرنا تو چلے گی کمانڈ کیا کمانڈ لکھی ہے NPM run dev صحیح ہے یہ ہٹ کرو گے تو پراجیکٹ چل جائے پھر وہ URL دے گا یہ جیسے اس نے یہاں پہ URL دیا local کے آگے URL دے رہے ہیں اور آگے نیکس جیس کا ورین بتا رہے ہیں اس URL کے اوپر آپ نے اس کو کاپی کر کے پیسٹ کرنا ہے تو آپ کا پراجیکٹ جو ہے وہ چل جائے صحیح ہے وہ 13 کے ہیں لیکن وہ mostly بہت similarity ہے نا تھوڑے بہت چینجیز ہیں اس کے اندر کوئی مطلب وہ جو چینجیز ہیں وہ ہمارے ضرورت کے بھی نہیں ہیں لوجیکلی تو یہ ہے کہ اس لئے ہم نیا ورڈ یوز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹرنڈ بنیں یعنی ابھی تو میں نے کی ہے نا یہ تو چلتی رہیں گی لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے زیادہ concept ہے کہ ہم پورے اگر 3-4 منت کے اندر اس کو cover کرنا difficult ہے آسان کیسے ہوگا اگر آپ لوگ وہ series دیکھنا شروع کر دو تو اس سے فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ ہم speed سے پڑھیں گے کہ ہم ایک concept مجھے یہ بھی ہوگا نا آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے تو اس سے ایک concept سے اگلا concept اگلا concept بھی quickly understanding بن جائے گی as compared to a concept آپ یہاں سے basics سکھنا شروع کریں صحیح ہے تو اس week کی assignment کیا ہے next js میں اب رہا ہم وہ form بنا دیں گے assignment کا assignment یہ ہے جتنے html کے tag ہیں وہ آپ کو یہاں پہ لگے ہونے چاہیے کوئی بھی miss نہیں ہونا چاہیے جس کے tag missing ہوگے یہاں پہ اس کو fail کر دیں گے assignment سے تو یہاں پہ main کے tag کے اندر h1 سے لے کے جتنے html کے tag ہیں سارے ہونے چاہیے اور جتنی css کی properties ہیں وہ آپ نے apply کیوں صحیح ہے اور وہ آپ کو پتہ کتنے لگائے گا کہ کون کون سے html کے tag ہیں وہ آپ نے go through کرنا ہے from w3 school یہ چیز میں نے دیکھنی ہے تو پھر ہم نے next channel صحیح ہے